اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیپ چینل دوستو کیا رہا ٹک ٹاکو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے دوستو ایک پاہ نے فرمائش کی تھی کہ ان کو ٹویٹر ہائی ایس ٹی آرہ دوستو چودہ گاڑی چاہیے تو دوستو آج میں آپ کے لئے ٹویٹر ہائی ایس ٹی آرہ دوستو چودہ گاڑی بلو کلر میں لے کر آیا ہوں گاڑی بہت مناسب قیمت میں مل رہی ہے اور اونر کی طرح سے گاڑی کی ڈیمانڈ بہت مناسب ہے تو دوستو آپ کا وقت ذہن کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم و شکر کے ساتھ آج کا ریویو شروع کرتے ہیں دوستو آج میں آپ کے لئے جو گاڑی لے کر آیا ہوں یہ گاڑی ٹویٹر ہائی ایٹ ہائی ایرہ دوستو چودہ ہے گاڑی کی اسیمبلی پورٹڈ ہے گاڑی دوزار پانچ مارڈل ہے اور گاڑی لور سیٹی میں ریجسٹڈ ہوئی ہے گاڑی کے جتنے بھی ڈوکومنٹس ہیں اوریجنل ہیں گاڑی کا ٹوکن ٹیکس آپ کو اپڈوڈیٹ ملے گا گاڑی کا روڈ پرمٹ آپ کو ساتھ مل جائے گا گاڑی کی جو فائل ہے وہ اوریجنل ہے اونر کے پاس موجود ہے گاڑی کی پاسنگ بھی آپ کو کلیر ملے گی گاڑی کے ڈوکومنٹس کے مکمل گرنٹی ہوگی اونر میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایشو موجود نہیں ہے دوسرکر گاڑی کی بارڈی کنڈیشن کی بات کریں گاڑی بارڈی کنڈیشن کے والے سے آپ کو باہر سے گاڑی تیار ملے گی اندر سے گاڑی جینل آرت میں موجود ہے اور اگر گاڑی کے فرنٹ کی بات کریں فرنٹ سے گاڑی آپ دوست دیں گے کہ بالکل فریش آلت میں موجود ہے فرنٹ میں کسی قسم کا سکرائج ایڈنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا فرنٹ میں کروم گریل کا اپشن بھی آپ کو مل جاتا ہے فرنٹ بمپر گاڑی کا ریپینٹ ہے فرنٹ بمپر میں آپ کو فوگ لیٹس کا اپشن بھی مل جاتا ہے اس کے ساتھ سیفٹی گارڈ بھی لگا ہوا ہے اگر گاڑی کی بیک سیٹ کی بات کریں گاڑی بیک سیٹ سے بھی آپ کو اچھیالت میں مل رہی ہے بیک سیٹ سے بھی ڈگی کا کلر آپ کو شاور ملے گا اس میں کوئی سکرائج ایڈنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا بیک لیٹس کے گر بات کریں تو اس میں جینون ہے صاف آلت میں آپ کو ملیں گی گاڑی کا ریئر بمپر آپ کو ریپینٹ ملے گا ریئر بمپر کے ساتھ سیفٹی گارڈ بھی لگا ہوا ہے دوستو اگر گاڑی کے چھت کا آلت بات کریں تو گاڑی کے چھت آپ کو سوفیز جینون آلت میں ملے گا چھت کا کلر جینون ہے چھت کے اوپر جنگلا بھی لگا ہوا ہے جو ایک ایکسٹر سمار رکھنے کے لیے اور دے پر گاڑی کا آپ چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ بہت مفید ہے اگر گاڑی کی سیٹس کے بات کریں تو گاڑی سیٹس سے آپ کو دوبارہ اس میں ٹچنگ کی گئی ہے سیٹس سے گاڑی شاہر ہے اس میں کوئی بھی سکرائش ایڈنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا گاڑی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے بس اس کو فریش لوک کے لیے دوبارہ تھیار کر آیا گیا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگ رہے تو اس کا لائک بھی کر دیں اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے اپشن کو بھی پرس کر دیں تاکہ آنے والی نیو گاڑی کے والے سے جو بھی ویڈیو ہوگی وہ آپ آسانی دیکھ سکیں دوستو اگر چینل پر جو گاڑی فارس ایڈ ہوتی ہے اس کا ریویو میں ڈیلی لگاتا رہتا ہوں اس لئے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی گاڑی کے والے سے جو بھی ریویو ہوگا وہ آپ تک آسانی پہنچ سکے دوستو اگر گاڑی کے انجن کی بات کریں تو گاڑی میں آپ کو ٹوپنٹ سیور پیٹرول انجن کا اپشن مل جاتا ہے ٹرانسمیشن آپ کو اس میں مینول ملے گی گاڑی کے انجن جنرل ہے ٹرانسمیشن اس کی پرفیکٹ ہے انجن اور ٹرانسمیشن میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام باقی نہیں ہے میکینیکل حوالے سے گاڑی کے حساب کو پرفیکٹ ملے گا سنسمیشن گاڑی کی پرفیکٹ ہے میکینیکل حوالے سے گاڑی میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو اگر گاڑی کے ٹائر کی بات کریں تو گاڑی کے جتنے بھی ٹائر ہے وہ آپ کو اچھی حالت میں ملیں گے اگر ریم کی بات کریں تو گاڑی میں افٹر مارکیٹ الائر ریم انسٹرال کیے گئے ہیں گاڑی کے ٹائر اور ریم آپ کو چین کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دونوں ہی اچھی آلت میں آپ کو ملیں گے اور اگر گاڑی کے ایسی کی بات کریں تو گاڑی ڈیول ایسی ہے گاڑی میں ڈیول ایسی کا آپشن موجود ہے گاڑی کے ایسی جینون ہے بہت اچھیڑا آلت میں گاڑی کے ایسی آپ کو ملے گا اب دوستگر گاڑی کے انٹیٹر کی بات کریں تو گاڑی انٹیٹر سے آپ کو جینون آلت میں ملے گی انٹیٹر سے گاڑی کا کلر آپ کو جینون ملے گا انٹیو دوستہ گاڑی بہت ہی نیٹ اینڈ کلین آلت میں موجود ہے اگر گاڑی کے ڈیش بورٹ کی بات کریں تو وہ جینرون ہے ڈیش بورٹ میں سیفٹی فیچر کے والے سے آپ کو ائر بیک آپشن بھی مل جاتا ہے مزید فیچر کے بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو پاور سٹیرنگ پاور ونڈوز اور ای بیس بریک آپشن بھی مل جاتا ہے اگر دوستہ گاڑی کے سٹوری سٹم کی بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو آفٹر مارکیت ڈیو ڈی کا اپشن بھی مل جاتا ہے اگر دوسرہ گاڑی کی سیٹس کے والے سے بات کریں تو گاڑی میں جو روٹ والی سیٹس ہوتی ہیں وہ اس میں لگی بھی ہیں سیٹس کی پوشنگ زبردست ہے سیٹس کی پوشنگ آپ کو چینگ کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر گاڑی کے فلور کے والے سے بات کریں گاڑی کا فلور آپ کو چیرانے میں ملے گا فلور میٹ اس میں نیو لگا ہوا ہے گاڑی کا فلور میٹ بھی آپ کو چینک کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوسرا اگر گاڑی کی لوکیشن کی بات کریں تو گاڑی سیالکورٹ سیٹی میں موجود ہے جس میں نے بھی گاڑی چیک کرنی ہے یا پرچیز کرنی ہے تو سیالکورٹ سیٹی میں گاڑی چیک کر سکتے ہیں اونر کے ساتھ اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے تو اونر کا موبائل نمبر آپ ڈسکرپشن سیل سے لے سکتے ہیں ڈسکرپشن سیل میں آپ کو موبائل نمبر مل جائے گا کچھ بھائی گلہ کرتے ہیں کہ آپ ڈسکرپشن سیل میں نمبر نہ دیا کریں ویڈیو میں ایڈٹ کر کے لگا دیا کریں تو بھائی ڈسکرپشن میں لگانے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب گاڑی سیل ہو جاتی ہے تو وہاں سے نمبر آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اگر گاڑی کے ویڈیو میں ایڈٹنگ میں لگائیں گے تو وہاں سے نمبر ریز نہیں کر سکتے تو اس لئے میں ڈسکرپشن سیل میں نمبر دیا دیتا ہوں اس لئے آپ بھائی جو ہے نا وہ مائنٹنا کیا کریں دوستہ آپ اگر گاڑی کی قیمت کی بات کریں تو اونر کی طرف سے جو گاڑی کی ڈیمانڈ ہے وہ انیس لاک پچاس ہزار روپے ہے جو کہ بہت ہی مناسب ہے اونر کی طرف سے گاڑی کی ڈیمانڈ جو ہے اس میں ایک مزید کمی بیشی موقع پر ہو جائے گی اونر کا کہنا ہے کہ اگر آپ موقع پر آ کر گاڑی چیک کریں گے یا پرچاس کریں گے تو وہ موقع پر قیمت میں مزید کمی بیشی اس میں کر دیں گے دوستہ مزید معلومات اگر آپ نے لینے ہی ہے تو آپ اونر کے ساتھ رابطہ کر کے مزید معلومات اس گاڑی کے والے سے لے سکتے ہیں دوستہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی گاڑی کے والے سے کوئی بھی معلومات چاہیے یا آپ اپنی گاڑی سیل کرنا چاہتے ہیں اور سوال اس ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس بوک پیج پر دیسلائی پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے میسیج کا ضرور جواب دوں گا دوستہ اگر آپ کو اچھی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کے لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں ورکمنٹ بھی کر دیں انشاءاللہ اگر ایدھا فیکٹ نیو گاڑی کے ریویو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ